اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تکفیر رہی کرتے ہیں ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں خوف اور عمید سے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں منکرین حق جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو پھر انہیں دہکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا چکھو اب اس عذاب کا مزا اللہ ہمیں اور آپ کو عذاب جہنم سے بچائیں اور جنت الفردوس کے عالی مقام ہمیں عطا فرمائیں بات چل رہی تھی پارٹیز ٹو سوٹ انڈر آڈر ون رول ایک سے لے کے تیرہ تک کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کی اس کی ڈیفرنٹ لیکل ٹیکنیکیلٹیز اور لیگل ایشیوز کے حوالے سے باتیں چند دوستوں کے ساتھ شیئر ہوئیں یاد رکھے گا کہ کسی غیر ضروری فریق مقدمہ کو بنانا کسی غیر ضروری فریق کو فریق مقدمہ بنانے یا کسی ضروری فریق کو فریق مقدمہ نہ بنانے سے دعویٰ خارج نہیں ہوگا یہ بات ہم نے آرڈر ون کے رول ون اور ٹو میں بھی ابھی ڈسکس کی تھی اس بات کی مزید انٹرپٹیشن پی ایل ڈی انیس سو بانوے سپریم کورٹ پیج فائیو نائن زیرو نائنٹی نائنٹی فور اسی ایم آر پیج ڈیبل ٹو سکس ایٹ نائنٹی نائنٹی ایٹ اسی ایم آر پیج ٹو زیرو ٹو زیرو ٹو تھوہوزنڈ ون اسی ایم آر پیج ون فور ایٹ دو ہزار چھے سی ایل سی پیج ون فائیو ٹو فائیو دو ہزار گیارہ وائی الار پیج ون ٹریپل نائن پی ایل جے دو ہزار سال سپریم کورٹ پاکستان پیج سیون نائن سیون پی ایل جے دو ہزار سات لاہور ہائی کورٹ پیج فور نائن فور دو ہزار گیارہ وائی الار پیج ون ٹریپل نائن اور پی ایل جے دو ہزار گیارہ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ٹونٹی سیون میں ڈسکس کی گئی تھی ای پرسن ہو ایس اڈورسلی افیکٹیڈ بائی دار جوڈیکیشن ایس ای نیسیسری پارٹی نیسیسری پارٹی کو ڈیفائن کیا گیا نائنٹی نائنٹی ایٹ ایمیلڈی پیج نائن میں کہ اگر کسی فیصلہ آنے سے کوئی بندہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو ہی اس طرح نیسیسری پارٹی اگر کسی فریق مقدمہ کو فریق نہ بنایا جائے اور دعویٰ ڈگری ہونے کی صورت میں اس فریق پر ڈگری قابل پہ بندی تو نہیں بنتی اور نہ ہی چونکہ خواہ اس پروپرٹی کے ساتھ اس کا کنسرن تھا لیکن اس سوٹ کے اندر اس کو پارٹی نہیں بنایا گیا فریق مقدمہ نہیں بنایا گیا تو پھر بھئی ڈگری آ گئی تو ڈگری اس کے لیے قابل پہ بندی نہیں ہے نہ ہی اس کی حصے تائیں یا اس کے کسی انٹرس تائیں ایگزیکوشن آف ڈیٹ ڈگری ایفیکٹ کرے گی اس بات کو پی ایل جے انیس سو ستانوے سپریم کورٹ آزاد جمہو انڈ کشمیر پیج ٹونٹی ایٹ پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ پیج سکس ون فائف دو ہزار چھے سی ایل سی پیج ون ٹریپل فائف میں ڈسکس کیا گیا تھا لیکن بات ذہن میں آ جاتی ہے صاحب کہ جو ضروری فریق مقدمہ ہے اس کے بغیر دعویٰ ایک طرف تو خارج نہیں کیا جائے گا دوسری طرف وہ منٹین ایبلٹی پہ گریم ایریا میں فال گر جائے گا ایک کوسچن مارک چھوڑ جائے گا عدالت اس میں ٹائم دے گی پروپر سفیشن ٹائم کہ بھئی فلا فریق جو ہے وہ نیسیسری پارٹی ہے وہ اس اگر یہ اس کے بغیر اڈجوڈکیٹ کیا گیا تو اس کی انٹرسٹ جو ہیں وہ اس میں شامل حال ہو جائیں گے ایفیکٹ ایڈورسلی ایفیکٹ ہو جائے گا اس ڈگری سے اس آرڈر سے تو اگر وہ نہیں کرتے تو بھئی پھر منٹین ایبلٹی جو ہے اس سوٹ کی وہ گریریہ مفعل کر جاتی ہے اور حتیٰ کہ بعض صورتحال میں اعلیٰ عدلیہ نے واضح کیا کہ بھئی ایسی صورت میں پھر دعویٰ منٹین ایبل بھی نہیں رہے گا اس بات کو نائنٹی نائنٹی سکس سی ایل سی پیج وان نائن زیرو سیون میں ڈسکس کیا گیا اسی بات کو انیس سو بانوے سی ایل سی پیج وان سکس فور سکس میں اور انیس سو اٹھانوے سی ایل سی پیج وان ثری ڈبل وان میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا ہاں ایک بات آگئی کہ آرڈر وان رول ٹین میں اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے نیسیسری پارٹی بننے کے لیے وہ آرڈر اس کو ایڈوانسلی افیکٹ کر دیتا ہے تو وہ آرڈر جو ہے قابل اپیل نہیں ہے اس بات کو انیس سو اٹھانوے اسی ایم آر پیج سیون ایٹ وان میں بھی ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی کیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اپیل روان ہو جاتی ہے اس دورانیے میں اگر کسی ایموبل پروپرٹی کا کوئی انٹرس کسی نے خرید لیا ہے تو وہ نیسیسری پارٹی نہیں تصور کیا جائے گا البتہ کسی انتقال کو اگر آپ چیلنج کر رہے ہیں کسی موبل پروپرٹی کے تو اس پروپرٹی کے تمام بینیفیشریز جو ہیں وہ نیسیسری پارٹی ہیں اس بات کے حوالے سے انیس سو ستانوے ایس سی جے پیج وان تھری نائن دو ہزار چھے سی ایل سی پیج ایٹ سیون سکس جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اب سپیسیفک پرفارمنس کے سوٹ کے اندر یا ڈیکلریشن سوٹ میں ایسے تمام لوگ ضروری فریقین مقدمہ ہوتے ہیں جن کے نام دائری دعویٰ سے پہلے یا دورانے سمات جائدات جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہے یعنی دائری دعویٰ سے پہلے یا دعوے کی سمات کے دورانیے میں اگر دوران اصمات مکمل ہو گئی بات چلی جا رہی ہے اپیل میں اور پھر ایک پارٹی آ گئی ہے تو وہ پارٹی نیسیسری پارٹی نہیں ہوگی بلکہ وہ تمام لوگ جو کہ سوٹ فائل کرنے سے پہلے یا سوٹ جب روان تھا اس دورانیے میں آئے ہیں وہ لوگ نیسیسری پارٹی کی ایمبرٹ میں فائل کر جاتے ہیں اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار سات سی ایل سی پیج وان سکس زیرو میں انٹرپٹ کی گیا اور ایک بڑی اہم ٹیکنیکیلٹی ہے کہ کسی شخص کے جب مقدمہ روا ہے تو اس دورانیے میں جو اس کے وارثان ہیں اس شخص کے وہ بھی نیسیسری پارٹی ہے کیونکہ وہ پرپٹی کے انٹرسٹ اس کی وفات کے بعد اس کے وارثان کو جانے ہیں اور اس حوالے سے وارثان کو پارٹی بنانے کی خواہ اپلیکیشن جتنی مرضی دیر میں دی گئی ہے یا جتنی لیٹ بشک وہ آئے ہیں لیکن دیار نیسیسری پارٹی اور خواہ وہ اپلیکیشن زائد المیاد کے ایم بٹ میں ہی کیوں نہ فعل کر جائے وہ بارثان جو ہیں وہ نیسیسری پارٹی تو دا سوٹ ہیں اور ان کے بغیر دعوے کو فیصل اڈیوڈیکیٹ کرنا سمجھئے کہ انصاف کے قتل کے برابر سمجھا جائے گا اور اس بات کو انیس سو چرانوے سی ایل سی پیش ٹو تری زیرو میں ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد اگر سوٹ فائل گر دیا کسی مددہ علیہ کو بھی رکھا دو یا دو سے زائد مددہ علیہ تھے تو اگر کسی مددہ علیہ کے خلاف مددہ علیہ کو دادرسی یا قاض اف ایکشن ختم ہو گئی ہے تو پھر اسے پارٹی نہیں رکھا جا سکتا پھر مددہ علیہ کا نام جو ہے وہ اس مددہ علیہان کی لس سے بطور نیسیسری پارٹی حدف کیا جانا چاہیے اس بات کو دو ہزار آٹھ سی ایل سی پیچ ایٹ فائیو ایٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اب ایک بڑی کنٹروورسی سی آ گئی وارثان کے حوالے سے کہ ایک مددہ علیہ کے خلاف سوٹ فائل کیا وہ مددہ علیہ حاضر ہو گیا عدالت میں بزریہ وکیل بھی خود بھی آ گیا اب پیش ہو کے اس نے جواب دعویٰ نہیں دیا لیکن خود وہ پیش ہو گیا ہے then اس کا کیا fit اس کے وارثان کے حوالے سے کہ اس کے فلاں فلاں وارثان ہیں یہ پروپرٹی اب ان کے انٹرسٹ میں جائے گی اس حوالے سے انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج نائن فور سکس میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا کہ وہ بندہ جب آ گیا عدالت میں آ کے اگر اس نے تسلیمی جواب دے دیا بیان دے دیا جواب دعوے کے وغیر تو پھر وارثان جو ہے وہ نیسیسری پارٹی رہ نہیں جاتے اٹمین کے وہ تو مان گیا تھا انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج نائن فور سکس اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد پروپرٹی کا اگر کوئی سبسیکوینٹ پرچیزر ہے جو کہ بعد میں آ گیا ہے اس پروپرٹی کے اوپر وہ نیسیسری پارٹی کے طور پر آئے گا یا نہیں آئے گا صرف وہ پرچیزر ہے انتقال تو ہوا نہیں اس کے نام پر کوئی رائیڈ ٹو ڈیکلیئر یا نہیں ہوا اس کا اس جسٹ ایک پرچیزر ہے کیا وہ نیسیسری پارٹی ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی کوئی ٹائٹل تو اس کو ملا نیسیسری پارٹی کیسے ہوگیا اس بات کو دو ہزار دس سی ایل سی پیش ٹو سیون تھری میں میں ڈسکس کیا گیا تھا ایک بات ذہن میں رکھے گا کیونکہ ابھی ٹائٹل تو اس کو شفٹ ہی نہیں ہوا ہے اس نے جسٹک اگریمنٹ ٹو سیل کیا ہے ہوا وہ بون افارڈی پرچیزر ہے لیکن ہے وہ سبسیکوینٹ پرچیزر اس وجہ سے سیٹلڈ پرنسپل اف سیو اللہ ہے صاحب کہ ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنا پر کسی بھی شخص کو پارٹیشن سوٹس کے اندر جو ہے وہ ضروری فریق مقدمہ نہ بنایا جائے کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ ابھی اس کے نام شفٹ تو ہوا نہیں ہے ٹائٹل تو ملا نہیں ہے اس سوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ لاؤر آئی کوڈ پیج فائی فری نائن جناب اس بات کو ڈسکس کرتی ہے اور ابھی دوستو چائے پیننک آ گیا ہے وقت اب میں دوبارہ انشاءاللہ پارٹیز ٹو دی سوٹ لیگل ٹیکنیکالٹیز اینڈ ایشیوز کے ساتھ دوبارہ کسی نشست پہ بیٹھتے ہیں انشاءاللہ اور دورانے آپ سے گپ شپ میں چائے پی نہیں سکتا بہت سے دو سے دراز کرنے یہ چائے نہ پی جئے گا وہ اس طرح سے وہ آواز جاتی ہے وہ ایریٹیٹ فیل کرتے ہیں لے دوستو دوبارہ ملتے ہیں اسی ٹوپک کے ساتھ تینک یو اللہ حافظ